ماشاءاللہ تیرہ ربیل اول کی صبح کا ناشتہ بڑا زبردست ہے میرا آج مزے مزے کا یہ ہے لوڈڈ زردہ یہ آیا ہے آمیر کی سسٹر کے گھر سے آلو چیکن کا سالن یہ بھی آمیر کی سسٹر کے گھر سے اور یہ سوچی کا حلوہ کہاں سے آیا ہے شاید آمیر کے بھائی کی گھر سے آیا ہے یا پھر محلے میں سے کہیں سے آیا ہوگا اور یہ میری چائے اور یہ پراتھا آجو فاتیمہ آجو ناشتہ کریں آجو آجو کریں آئیو پیچھے صوفا بھرا پڑا ہے کپڑوں سے کپڑے دھل کے آئے ہیں اب یہ تہہ لگانے ہیں میں نے ناشتہ کروں پر ان کو تہہ لگاتے ہیں آجو فاتیمہ فاتیمہ خاصے میں آئی چیزیں پہاک ری پہلا رہی کیا ہے فاتیمہ آمیر کے کچھ کپڑے تھے آلٹریشن کے لیے کچھ کی آلٹریشن ہو گئی ہے کچھ ابھی دیا ہے یہ آمیر ہے ان کو آپ جانتے ہیں اعتقدر امیر کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں کو کوئی جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام ہے آپ کیا دیکھ رہی ہو آپ کو کپڑے سنائی کرنے آتی ہیں آپ کا نام کیا ہے لینج ان انکل نے فاتیما زہرا کو یہ دیا ہے یہ ہے اس لیے السلام علیکم فاتیما زہرا آئے میں تھے کچھ کپڑے آلٹر کے لیے ہم نے کل دیئے تو آج ہم لینے آئی ہیں اور یہ بھائی صاحب ہے ان سے ہم نے آلٹر کروایا بہت اچھے کپڑے آلٹر کرتے ہیں سوچ آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں آمیر کی کچھ شرٹیں ہیں گھر جا کر آپ کو دیکھاؤں گی یہاں نہیں کھول سکتی بڑی اچھی ننوے آلٹر کر دی ہیں اور یہ مختلف کام کرتے رہے بڑی خطرناک جگہ پر بیٹھے میں میں نے کل دیکھا تھا نا اوپر ٹرانس میٹر اس کو کہتے ہیں ہاں پر بیٹھ کر آلٹر کرتے ہیں کپڑوں کو اچھا کسی نے آلٹریشن کرانی ہو نا پر جیکٹ لیڈیز جنٹ سب آپ کا نام کیا ہے آپ کا کوئی کارڈ شاڈ ہے نہیں بریک آؤٹ کے باہر میں آپ کو لوکیشن دکھا دیتی ہوں یہ فائر بریک آؤٹ اور یہ وہ بھائی یہ ہے برینڈ روڈ سارا اس کا نام دل رکھا آپ نے میرا ساری گرمی میں یہ شخص کوسٹیوم پین کے کھڑا رہا سردیوں میں تو چلیں یہ کوسٹیوم اچھا رہت ہے لیکن گرمی میں شدید گرمی میں اس میں ہوا نہیں جاتی کچھ بھی نہیں کتنا محنت والا کام کر رہے ہیں یہ شخص اور شاید بہت کم لوگوں کو احساس ہے کہ ان کی جاب جو ہے کتنی سخت ہے سب کو ہاتھ ہلا رہا ہے کس کے لئے لیے آمیر یہ کوک آپ کے لئے آپ کے لئے میں پکڑ لو چلیں کل سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے فاتیمہ ظاہرہ کو تیز بخار ہو رہا ہے ابھی میں نے اسے صرف پلا کے سلائے ماشاءاللہ جلدی سو گئی ہے آج فاتیمہ ظاہرہ سوا ایک بجے سو گئی ہے ورنہ ڈیلی رات کو تین بجے کے بعد بات سوتی ہے میں نے اسے کمفرٹر اڑا دیا اور ہلکا پنکھا بھی چلایا ہوئے فاتیمہ ظاہرہ سو گئی میں نے سوچا تھوڑا سا کام سمیٹ لوں تو یہ آمیر کے اور میرے اور فاتیمہ ظاہرہ کے کچھ کپڑے تھے یہ میں نے تہہ لگا دیئے ہیں یہ بندل بھی آمیر کا ہے اور یہ سوکسز بھی آمیر کی ہیں اچھا یہ والے کپڑے کچھ فاتیمہ ظاہرہ کے ہیں یہ دھلنے والے ہیں تو یہ ان کو دوسرے روم میں بھی رکھتی ہوں یہ شگفتہ آپا کا بیگ ہے اس دن اپنے علاقے گئی تھی تو ان سے مانگا تھا یہ بھی ابھی ان کو پہنچاتی ہوں یہ بندل بھی آمیر کا ہے قریبا کپڑے میں نے تہہ لگا لیئے ہیں اور یہ ہمیشہ یہیں سویا رہتا ہے میرے قدموں میں آتے جاتے ہیں مجھے اس کے اوپر سے ٹپ کے جانا پڑتا ہے اور یہ یہاں نہ لیٹا کرو کپڑے میں نے سارے کبرز میں رکھ دی ہیں اب فاتیمہ ظاہرہ سو رہی ہے میرا ایک کام ابھی رہتا ہے کچھن میں دودھ پڑا ہوئے اسے بوتل میں بھر کے پریزر میں رکھ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں میں جاؤں نہ جاؤں کیونکہ گر میں چلی گئی تو فاتیمہ ظاہرہ کو فوری پتا چل جاتا ہے اٹھ جائے گی ڈر جائے گی رونے لگ جائے گی اور اگر نہ گئی تو پھر دودھ کون رکھے گا جلد سے جاتی ہو دودھ رکھ گیا تو اللہ کرے فاتیمہ ظاہرہ نہ اٹھے دودھ کو بوائل کیا تھا پھر تھنڈا کرنے کے لیے پانی میں رکھا تھا شکر ہے دودھ میں نے بوتل میں ڈال لی ہے اسے فریج میں رکھ دوں اللہ حرمانی رہے دودھ والی پتیلی کو پانی سے بھر کر رکھ دوں اور صبح دھولوں گی لیکن پھر مجھے یاد آگیا کہ جو برتن گندے ساری رات پڑے رہے پھر ان کو شیطان سارا چاٹتا ہے مو مارتا ہے تو اسے بھی جلد سے دھولیتی ہو شکر الحمدللہ پتیلی دھول گئی شکر ہے میں کمرے میں آگئی ہوں ہل رہی ہے فاتیمہ ظاہرہ بس یہی میرا آخری کام رہتا تھا میں کچن میں سے کر رہی ہوں اب میں بھی یہاں پر لیٹی جاتی ہوں اور آج کا ویلوگ بس اتنے بناتی ہو زیادہ لمبہ نہیں بناتی اور دعا کرے کہ پاتیمہ ظاہرہ ٹھیک ہو جائے اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالی سب کو شفاہ کام لاتا فرمائے آمین سمامے اپنے اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھیں موسم چینج ہو رہا ہے تو احتیاط کریں پلیز کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویلوگ میں اللہ حافظ